جائیں دوستو تو شروع کرتے ہیں آج ہم یونٹ پور کی ایلٹری ہائیڈنٹ کی ٹون کے ساتھ پہدرین چپٹر اس کے اندر اس ویڈیو کے اندر ہم بیسیکلی بات کریں گے میتھلو پرپریشنز کی ایلٹری ہائیڈنٹ کی ٹون میں سب سے زیادہ نیم ریاکشن ہے بھئی اس کے اندر کاربوکسلک ایسیڈ بھی سامل ہوتا ہے لیکن کاربوکسلک ایسیڈ کا ایک الگ چپٹر بنا دیا گیا اور اگلے سمیسٹر میں مطلب سیکنڈ یئر کے اندر اس کی کتاب اس میں اس کو ایٹری ہائیڈنٹ کیا گیا کاربوکسلک ایسیڈ کو یہاں پر ہم صرف پڑھیں گے ایلٹری ہائیڈنٹ کی ٹون کو کس کے اندر پڑھتے ہیں سب سے پہلے کاربو نائل کمپاؤنڈز کے اندر پڑھتے ہیں اگر جرنلی کوئی پوچھ لے گی ایلٹری ہائیڈر کے جو یہ ہوتے ہیں کٹون ہوتے ہیں یہ جرنلی کس کمپاؤنڈ کے اندر پڑھے جاتے ہیں تو کاربو نائل کمپاؤنڈ کاربو نائل کمپاؤنڈ وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو اس گروپ کو کنٹین کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اگر دونوں سائیڈ ایک سائیڈ کیا لگ گیا یہ لگ گیا آر گروپ اور ایک سائیڈ ایچ تو یہ ایلٹری ہائیڈ بن جاتا ہے اور دونوں سائیڈ آر لگ گیا تو یہ کی ٹون بن جاتا ہے اتنی جرنل نوز تو آپ کو ہونی چاہیے اگر آپ بی ایسی کی ویڈیو کھولے بیٹھے ہیں ہم اس کے تین ڈیفرینٹ میتھر سے پڑھتے ہیں میتھر اوپ پرپریشنز میں میتھر اوپ پرپریشنز میں پہلے ہم پڑھتے ہیں کمپاؤنڈ کی کاربو نائل گروپ کیسے بنتے ہیں پھر ہم ایلٹری ایڈ کی پڑھیں گے پھر ہم کٹون کی پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں میتھر اوپ پرپریشن آف کاربو نائل گروپ کاربو نائل گروپ مطلب اس طریقے کے کمپاؤنڈ صرف جس کے اندر یہ گروپ ہو اس طریقے کے گروپ کو بناتے ہیں تو جس میں آپ سب سے پہلا جانتے ہیں جس کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا اوکسی ڈیشن کے اندر اوکسی ڈیشن کہہ رہا ہوں ایلکو ہول کے اندر ایلکو ہول چیپٹر کے اندر میں نے اس چیز کے اوپر ڈیٹیل بات کی تھی کی اوکسی ڈیشن سے آپ کیسے بنا سکتے ہیں کسی بھی کاربو نائل گروپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرائیمری ایلکو ہول آپ کا کیا بناتا ہے انٹری ہیڈ بناتا ہے سیکنڈری ایلکو ہول کیا بناتا ہے آپ کا کٹون بناتا ہے اوٹرسل کیا دیتا ہے کوئی بھی ریاکسن نہیں دیتا ہے کلیر ہے تو آپ کو یہ بات بلکل اچھے سے کلیر ہوگی کی اوکسی ڈیشن آف ایلکو ہول سے بھی ہم کاربو نائل گروپ بنا سکتے ہیں کاربو نائل کمپاؤنڈز بنا سکتے ہیں اس میں ایک بڑا فیمس میتھڑ ہے ریڈکٹیو اوزونولیسز یاد ہوں گا آپ لوگوں کو ریڈکٹیو اوزونولیسز پچھلے سمیٹر میں ہم نے بات کی تھی یہاں پہ بھی محل کی چرجہ کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو ریڈکٹیو اوزونولیسز کا ریئیجنٹ کیا ہوتا ہے او 3 پلس سی سی ایل 4 جڈین پلس ایچ ٹو یہ اس کا کیا ہوتا ہے ریئیجنٹ ہوتا ہے کوئی بھی آپ ریئیجنٹ یوز کر سکتے ہیں ریڈکٹیو اوزونولیسز میں آپ جانتے ہیں اس کے اندر ہم ایلکین لیتے ہیں ایلکین کے دونوں بونڈ کو کیسے توڑتے ہیں دونوں بونڈ کو توڑ دو اور دونوں سائیڈ او او گروپ دے دو یہ ریئیجنٹ یوز کر کے تو آپ کو پتہ ہے کچھ اس طریقے کا آپ کو کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملے گا اور اسی کو کیا بولتے ہیں کربونالی گروپ بولتے ہیں کلیر اسی کے اندر ایک نیم ریاکشن بھی ہوتا ہے کربونالی کمپاؤنڈ کی جب بناتے ہیں آپ اس نیم ریاکشن کو بولتے ہیں کچھ روز ریاکشن کیا بولتے ہیں کچھ روز ریاکشن یہ اس کا نام ہے کچھ روز ریاکشن کچھ روز ریاکشن کچھ روز ریاکشن کا بھی ہم ہوگا مرکری ہے ہی بیسکلی یہ بھی میں پچھلے سمیسٹر میں بتا چکا ہوں الکائن چپٹر میں مرکری پلس ایسٹ و جب ڈال دیتے ہیں کسی بھی الکائن گروپ کے اندر تو وہ کرتا کیا ہے بیسکلی سی ایچ ایچ جی ٹو پوزیٹیو ڈال دیا میں نے ایچ ٹو او کلیر پی دی ایف دوبارہ سے بتا دیتا ہوں ٹیلی گرام کے اوپر ملے گا تو یہ کمپاؤنڈ کیا کرے گا آپ جانتے ہیں یہاں سے بونڈ ٹوٹے گا اس کے اوپر نیگٹیو چارج اس کے اوپر پوزیٹیو چارج او ایچ ٹو اٹیک کرے گا مارکونیکو ایڈیشن ہوگا اب مارکونیکو ایڈیشن تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے نا اب یہاں پر دیکھو یہاں داؤ یاد کرو یاد کرو ہم نے الکائن کے اندر بتایا تھا کہ جو یہ گروپ ہے یہ او ایچ ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ بونڈ یہاں پہ شیفٹ ہو جائے گا تو اپنے کو کیسا کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملے گا کچھ اس پرکار کا ایک کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملے گا اس طریقے سے اس کو بولتے ہیں کچھ روفز رییکشن وہاں میں نے نام نہیں بتایا تھا اس کا یہاں پر میں نے اس کا نام بھی ڈیسکسن کر دیا ہے آپ کو ری ایجنٹ بتا ہوگا کیا ہوتا ہے ری ایجنٹ کا ایک کھیل ہے جیسے اس کے بعد ایک پار ٹورائے گا سیکنڈ سمیسٹر کی کمپلیٹ ہو جائے گی جس کے بعد جتنے بھی سیکنڈ سمیسٹر کے ری ایجنٹ ہے نیو ری ایجنٹ ہے فرس سمیسٹر کے علاوہ ان سب کے اوپر ہم ڈیسکسن کریں گے اس کا ایک پی ڈی ایف ملے گا آپ کو ان کی ورکنگ کا اور ان سب ری ایجنٹ کا ان سب ری ایجنٹ کو آپ یاد کر لیجئے گا possible ہو پائے تو اب ہم بات کرتے ہیں سرف ایل ٹری ہائیڈ بنانے کی کچھ نیم ری ایکشن بڑی فیمس ہے جیسے روزر مونڈ ری ایکشن سٹیفنس ریڈکشن ان کی ہم ڈیریکٹ میتھڈ کرتے ہیں بھئی بیسکلی ایل ٹری ہائیڈ کی ٹون میں ہوتا کیا ہے جو ایل ٹری ہائیڈ اور کی ٹون ہے وہ جب بھی آپ بنے گا تو وہ کبھی بھی آپ کی مکینیزم پہ نہیں پوچھا جاتا ڈیریکٹ میتھڈ سے اس کا کوشن بہت زیادہ پوچھنے کے چانس رہتے ہیں کہیں بھی پوچھے گا تو ڈیریکٹ میتھڈ سے ہی پوچھے گا ہم بات کرتے ہیں ایل ٹری ہائیڈ کے اوپر تو پہلی ری ایکشن ہے روزر مونڈ ری ایکشن روزر مونڈ ری ایکشن روزر مونڈ ری ایکشن پورا نام اس کا ری ایجنٹ اس کا جو لیتے ہیں ایس ٹو پلس پی ڈی بی ای ایس او فور آپ کو یاد ہوگا جب ہم ہائیڈرولیسیز کرتے ہیں ہائیڈرولیسیز کرتے ہیں ہائیڈروجینیشن کرتے ہیں کس کی الکین کی تو میکنگ الکینز تب بھی ہم یہی ری ایجنٹ ہیوزر کرتے ہیں اور اس ری ایجنٹ کا ایک سپیسیفک نام ہے کیا ہے لنگ آرٹس ری ایجنٹ لنگ آرٹس ری ایجنٹ یا پھر لنگ آرٹس کیٹلیسٹ اس کو دونوں ناموں سے جانا جاتا ہے ہوگا کیا کہ آپ کسی بھی اس پرکار کے ایک گروپ کے اندر ڈال دیجئے ہائیڈ ہائیڈ لگاؤ اس میں ڈال دیجئے اس ری ایجنٹ کو ڈال دو تو یہ ری ایجنٹ کیا کرتا ہے ہائیڈروجینیشن کرتا ہے مطلب اس بونڈ کو توڑے گا اس سائیڈ ایچ دے 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 گا اس سائیڈ ایچ دے دے گا اور اپنے کو کیا بن جائے گا ایسی ایک کمپونڈ دیکھنے کو اپنے کو ملے گا اس ری ایکشن کا نام ہے روزان موند ری ایکشن دو یہ ایجنٹ یاد رکھنا دوسری ہے سٹیفنس ری ایکشن سٹیفنس ری ایکشن بولتے ہیں سیدھا سٹیفنس ری ایکشن لکھتے ہیں اس کا جو ری ایجنٹ ہے وہ بڑا پیار آیا سن سی ایل ٹو ایس سو سی ایل ٹو نے یہ یاد رکھنا بھئی ایس سو سی ایل ٹو کس کے اندر لیا جاتا ہے دارجن پروسس کے اندر ایلکول کے اندر بتایا میں نے دارجن پروسس یہاں پر جو ہے یہاں پر سٹیفنس ریڈکشن ہے تو سٹیفنس ریڈکشن میں کچھ اور لیا جاتا ہے سٹیفنس ریڈکشن میں سب سے پہلے کمپاؤنڈ کیا لیا جاتا ہے آپ کو سی این دیا ہوگا کوئی بھی سائن ایڈ گروپ لگا ہوگا اس کے اندر جب ایسن سی ایڈ ٹو ڈالو گئے آپ ایسی ایل کی پریجنس میں تو آپ کو دیکھنے کو کیا مل جائے گا ہیلٹری ہیٹ ڈیریکٹ بن جائے گا ہیلٹری ہیٹ اب اس کا تھوڑا میکنیزم بھی بتا دیتا ہوں میں کیسے ہوگا تو آپ جانتے ہیں ان کے بیچ میں ٹریپل بانڈ ملتا ہے اب یہ ٹریپل بانڈ میں جب پہلے بانڈ کو تھوڑو ایک سائیڈ ایچ ایسے دے دو دونوں سائیڈ ایچ آگیا تو آر سی ایچ کیونکہ یہ کیا کرے گا پہلے ہیڈرولیشیز کرے گا اور اس کے بعد یہ کیا کرے گا این ایچ ڈیرولیششف کا یار ہائیڈروجینیشا ہائیڈرلا دیں گے اس کے بعد دو نوج دو ڈیریکٹ کو تھو š و عویوں تک دو اس سائیڈ او ایچ دے دو اور ایک او اچ اور دے دو ایک اچ دو ڈیریکٹ دو اس چائی دو اور یہ یہاں ایک کاربون کیاking اوپر کیا کردم کیے گا البندہ دیں گے اوٹر ہ criتھ بائی اس کا ایک ڈریکٹ میں ڈیریکٹ پیاج رکھیگا کہ آپ نے SNCL2 ڈال دیا کسی بھی کس کے اندر سینائیڈ گروپ کے اندر تو آپ کو ڈیریکٹلی کیا دیکھنے کو ملتا ہے ایلٹریائیڈ اور نام نیم رییکشن ہے اس کا نام کیا ہے سٹیفنز ریڈکشن سٹیفنز ریڈکشن اس کا نام ہے اس کے بعد ایک بڑا ہی فیمس ریئیزنٹ ہے میں ڈیریکٹ یہیں اس ریئیزنٹ کی ورکنگ یہیں ایکسپلین کر دیتا ہوں دی آئی بی ا 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 ڈال دیتے ہو اس کے اندر ایسٹر کے اندر ڈال دیتے ہو اسی کو تب بھی آپ کو دیکھنے کو کیا ملے گا ایلٹری ہیڈ گرم دیکھنے کو ملے گا تو اس ڈیائیزنڈ کو بھی آپ بیسیکلی یاد رکھئے گا ایک بڑی فیمس ریکشن ایڈ کو ایلٹ کلاس میں تو اس کا رٹہ بھی لگتا ہے بہت تیز رٹہ لگتا ہے جس کا نام ہے بڑا ہی اٹار ڈ رییکشن اٹار ڈ رییکشن ہے اس کا نام بڑا ہی فیمس نام ہے اٹار ڈ رییکشن اس کا ریزنڈ بڑا اچھا ریزنڈ ہے CRO3Cl2 یہ ریزنڈ ہے اس ریزنڈ کو یاد رکھیے CRO2Cl2 یہ اس کا ریزنڈ ہے جب بھی آپ کس کے اندر کسی بھی میتھائیل بینزین کے اندر کیا ڈال دیں گے یہ ریزنڈ ڈال دیں گے آپ کا ڈیریکٹ آپ کو کیا ملیا گیا بینزین ڈری ہائیڈ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ جیسے جیسے کئی ریاکشن اس کو گھوم آکے پوچھتا ہے تو یہ کون چیزے کام آتی ہے جب یہ ریزٹ کام آتے ہیں میتھائیل سے ڈیریکٹ اپنے کو کیا بنانا ہے ایلٹری ہائیڈ گروپ بنانا ہے تو ہم ہی ٹارٹ ریاکشن کا یوز کریں گے کے لئے ریزین آپ کو کلیر ہے اس کے بات ہوتی ہے سائیڈ چینڈ ریاکشن سائیڈ چینڈ ریاکشن تو بڑی فیمس ہے سائیڈ چینڈ ریاکشن اگلی ریاکشن ہی میں نے صورت فارم میں لگ دیا اس کے اندر کیا ڈالو سی ایڈ ٹو ڈال دو ایچ میو کی پرزنس میں تو آپ جانتے ہوگا اگر آپ نے ایکسس میں ڈالا ہے تو یہ کیا کرے گا ایکسس میں ڈالا ہے تو یہاں پہ سی سی ایل تھری بنا دے گا ایکسس میں ڈالا ہے اپنے ایک سی میت ماترہ کے اندر ڈالا ہے تو یہاں پہ کچھ اس تریقے کا کمپاؤنڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کمپاؤنڈ کی جب آپ ایکس کے او او ایچג کے ساتھ ریڈکشن کرا دیں ایکس کے اندر آپ کیا ڈال دیں گے کمپاؤنڈ ڈال دیں گے تو آپ کو کیا آپ دیکھنے کو ملے گا ایک اس속ảiط کو دیکھنے کو ملے گا کلیر ہے اگر آپ اس کے اندرہ کو سکیو ایچ ڈال دیتے ہو تو ایلٹریائیڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا مطلب بینجائی ڈریائیڈ بن جائے گی اس کے لئے ایک ریاکشن جو ہم اس سے پیچھلے ویڈیو میں ڈسکس کر سکوئے ہیں جیس گھرمین کوچ ریاکشن میں نے ٹرگیو بتایا چیو ایچ والی کلی گھرمین کوچ ریاکشن ریاکشن کی آتا ہے چیو پلس ایچیل کس کی پریجنس میں انہائیڈریس ایل سیل تھری کی پریجنس میں اگر آپ ڈال دیتے ہو تو آپ کا کس سے صرف بینجین سے سنگل بینجین سے آپ کو اگر آپ نے یہ ریاکشن یہاں پہ ڈیوز کر دیا تو آپ کو دیکھنے کو کیا مل جائے گا چیو دیکھنے کو مل جائے گا یہ ریاکشن کا نام ہے گھرمین کوچ ریاکشن یہاں پر آپ کی جو ہے ایلٹری ہائیڈ کی پوری پریپریشن کمپلیٹ ہوتی ہے مویریا کھ مل اے شروہ سکتے ہیں مویریا کھ م خلوریڈ سے ایسیڈ خلوریڈ کچھ چیز پرکار کا دکھائی دیتا ہے اس کے اندر آپ کیا ڈال دیجئے آر ٹو سی ڈی ڈال دیجئے اب یہ آر ٹو سی ڈی بنتا کیسے ہے ایکشل میں بتا دیتا ہوں آر ٹو سی ڈی بنتا کیسے ہے اور اس کا میں ایک بار اگر جنرل ہی انگر بتا دوں آپ کو دیریکٹ میتھل بتا دوں اس کا تو آپ کو پرولم نئے ہو تو بتا دیتا ہوں اگر ہم اس کے ڈریکٹ میتھل کی اب اگر ہم اس کی بات کریں پورے ڈیٹیل میکنیزم کی تو سنیے گا آر ٹو سی ڈی ایکشل میں آتا کیسے آر ایم جی ایکش لیا جاتا ہے کوئی بھی گنارڈ ریجنٹ اس کے اندر ہو جاتا ہے اس گنارڈ ریجنٹ میں سوڈی سی ایل سی ڈی سی ڈedک کو ڈاال دو میں نے سڈی ایکش een ایکش تو ڈال دیا وہ ڈال دیا جاتا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو تین ملتا ہے سی ڈی ایکش یہ تین اچی غریم جاتا ہے اب یہ آر ٹو سی ڈی آپ کو کس کے اندر ڈالنا ہے اس کا مبارن کے اندر ٹالنا ہے کلién اس کے دو مول ہوتے ہیں اس کے بھی دو مول ہوتے ہیں تو یہ دونوں آپس میں کیں کرتے ہیں کمبائن ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور یہ کمپاؤن یہاں پر آپ کو کچھ طریقے سے دیکھنے کو مل جاتا ہے کسی کو کوئی کنفیوزن اس میں دو ہونے ہی نہیں چاہیے ویسے بھی آپ کو نہیں ہوگی کوئی کنفیوزن یہ میری گیرینٹی ہے کلیر اس میں کسی کو کوئی کنفیوزن نہیں ہے دو مول کیسے بنا ڈائریکٹ میتھرڈ ہے یہ کس کا فروم ایسیڈ کلوریڈ سے اس کو بنا دے گا دوسرا بائن نائٹریلز بائن نائٹریلز بھی اپنا مہم پر کلوری بائن نائٹریلز کے اندر ہم کیا لیتے ہیں آر سی ٹریپل این lے لیتے ہیں بائی آر سی ان ٹریپل این آر ایم جیسی ان بون اس کے اندر کیا ڈال دیا جاتا ہے آر ایم جیسیل یہ کیا ہے کوئی گناڑ ریزن ہے آپ کس کے اندر ڈال لی جی اینٹ نہیں ہم الומ� scream دیکھو اگر آپ کو ہیڈری ہے بنانا ہے سنو اڈری ہے بنانا تو اسے کیا اگر آپ کو کیٹون بنانا ہے تو آپ کیا ڈالو گئے گنارڈ ریجنٹ آر ایم جی ایکس اسی جب بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے ان چیزوں میں تو یہاں پر نیگٹیو یہاں پر پوزیٹیو تو آر کہاں پر آئے گا آر گروپ پر نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو آر گروپ یہاں پر لگ گیا اور یہاں پر ایم جی سی ایل اس کے ساتھ آ کر سمبند بنا لے گا اور اس کے بعد آپ نے گنارڈ ریجنٹ ڈالا ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا ڈالنا ہوتا ہے water ڈالنا ہوتا ہے یہ ایک جنرل مکریز ہے اس سے آپ یاد بھی رکھ سکتے ہیں یاد رکھنا چاہیے تو کبھی بھی آپ نے گنارڈ ریجنٹ ڈالنا تو اس کے بعد ہمیشہ آپ کو water ہی ڈالنا ہے اب water کیا کرے گا H positive ions release کرے گا تو اس کا جو H positive OH نے گروپ ہوگا وہ اس بونڈ کو توڑے گا ایک OH ادھر لگے گا ایک OH ادھر لگے گا آپ کو کچھ اس پرکار کا کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملے گا clear اور ایک آر تو اس کے پر پہلے ہی سے تھا اب یہ دو OH ایک گروپیں stable نہیں ہیں میں نے ایلکوہول میں بتایا ہے آپ کو ایلکوہول کی ویڈیو دیکھئے اب یہاں سے H2O باہر نکل جائے گا اور آپ کو یہ کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملے گا kitown آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسے بھائے ہم کیسے بنا سکتے ہیں بھائے oxidation میں بنا سکتے ہیں کوئی اس میں confusion نہ ہو میں اوکسی ڈیشن کا کاربونائل گروپ کے اندر بھائے اس کو کاربونائل گروپ ایلٹریٹ گوٹون دونوں کے پرومیشن کے لیے use ہوتے ہیں میں نے وہاں پر اس کو describe کر دیا ہے یہاں پر میں نے دو عشقی بڑی important reactions کے اوپر بھی ڈسکرشن کر دیا ہے بھائے ہم فرنگل کرافٹ فرنگل کرافٹ اسائیلیشن بھی بنا سکتے ہیں فرنگل کرافٹ اسائیلیشن یہ بھی ایک بڑی important reaction اس کی کیسے سکتے ہیں کوئی بھی بینجین کا کمپاؤنڈ دے لو اس کے اندر کیا ڈال دو RCO ڈال دو کس کی پرجائنس میں انہائیڈریس ALCL3 کی پرجائنس میں اگر آپ نے ڈالا تو آپ کو جو کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملے گا وہ کچھ اس پرکار کا دیکھنے کو ملے گا کلیر ہے اس کو کیا بولتے ہیں اپنا اس سے جو فرنگل کرافٹ اسائیلیشن سے بھی آپا کیا بنا سکتے ہیں اپنا کیٹون آپا بنا سکتے ہیں اس مہتر میں بھی کشی کو confusion نہیں ہوگی اب جو الٹری ہائیڈ اور کیٹون ہوتے ہیں یہ دونوں ہی کیا ہوتے ہیں meta-directing group ہوتے ہیں یہ ایک بڑی important سی لائن ہے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ یاد کر لینا اس لائن کو کیونکہ جتنی بھی electrophilic substitution reactions ہوں گی وہ اسی base پہ ہوں گی کہ الٹری ہائیڈ اور کیٹون meta-directing groups ہوتے ہیں وہ ہوتے کیوں ہیں کیونکہ وہ نیگیٹیو چارج کو جو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ electrophilic substitution reaction ایرمیٹک سپچانس میں میں نے minus m اور plus m کی اوپر بات کی تھی تو جو plus m group ہوتے ہیں اور جو minus m group ہوتے ہیں رنگ کی اوپر کیا کرتے ہیں کوئی چارج بڑھاتا کوئی چارج گھٹاتا ہے تو الٹری ہائیڈ اور کیٹون کیا کرتے ہیں کی وہ جو چارج کی ماترہ تھی اس چارج کی ماترہ کو وہ خود گھینچ لیتے ہیں میٹا پیرا اور اور پوزیشن سے جس وجہ سے وہاں پر پوزیٹیو چارج آ جاتا ہے اگر وہاں پر پوزیٹیو چارج آ گیا تو دیکھو کسی کے پاس کمی ہے پہلی اس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ گیا اور الیکٹرو فائل کے اوپر بھی پوزیٹیو چارج ہے تو وہ یہاں پر اٹیک کرے گا کیوں اس لئے وہ میٹا پوزیشن پر اٹیک کرتا ہے اس لئے بھی انٹری ہائٹو کیٹ ہوں میٹا ڈائرکٹ گروپ ہے ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے ڈیونٹ ون کی پہلی ویڈیو چلاعی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو بتا دوں اس ویڈیو کے بعد اس کی بیلے لیسٹ بھی ڈال دیں گے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم فیزیکل پروپٹیز کی اگر چرچہ کریں آپ کو پتے ہیں میں ہمیشہ کورنر پر بتاتا ہوں فیزیکل پروپٹیز موکھی بتاتا ہوں نام نام لکھتا ہوں ایسا فیسیکل پروپورٹیز فیسیکل پروپورٹیز کی اگر بات کرے جائے تو فورمیلٹری ہائٹز ہوتا ہے وہ آپ کا گیسیس فورم بھی ہوتا ہے باقی اتر جتنے بھی ایلٹری ہائٹ ہوتے ہیں کٹون ہوتے ہو سارے لیکویڈ ہوں گے یا پھر سولیڈ ہوں گے سولیبیلیٹی کی اگر ہم بات کریں تو چار کاربن تر جو بھی کمپونڈ ہوگا ہوتا ہے وintendo ہوتا ہے اور میٹھائے جو ایشیڈک نیچر کی بھی اگر ہم اس میں بات کریں آپ کو فیسیکل پروپورٹیز کے اندر ہی بتا دوں ایسی ڈیک نیچر کے بارے میں بھی تو ایسی ڈیک نیچر جو پیرا پوزیشن ہوتی ہے اس کا اوٹھو سے زیادہ ہوتا ہے اس کا ریزن میں آپ کو بتاؤں گا سیٹریک ہنڈرینس کیونکہ خود دیکھو ایک تو یہ گروپ لو آپ مانگے چلو ایک یہ گروپ لیا آپ نے اور یہاں پر آپ کا کوئی بھی ایک این ایسی کو گروپ لگا ہوا ہے ایک یہاں پر این اوٹ کو گروپ لگا ہوا ہے کلیر یہ لگا لگ کمپونڈ میں ایک کمپونڈ میں یہاں لگا ہوا ہے ایک کمپونڈ میں یہاں لگا ہوا میں نے ایک کمپونڈ میں ڈیسین کر دی تو یہاں پر یہ پہلے سے بڑا گروپ ہے اور یہاں بھی بڑا گروپ ہے تو سیٹریک ہنڈرینس ہو جائے گی ان دونوں کے بیچ میں جبکہ یہاں پر سیٹریک ہنڈرینس کم ہوگی اگر اس پوزیشن پہ لگویا تو اس لئے پہرہ پوزیشن جیدہ سوٹیبل ہوتی ہے اورتوں سے جبکہ اگر ہم ایک جگہ اور بات کر لیتے ہیں کہ ایلٹری ہائیڈ اور کٹون میں سے جیدہ ریاکشن کونسا دیتا ہے جیدہ ریاکشن کونسا دیتا ہے تو آپ جانتے ہو ایلٹری ہائیڈ کا سائز کتنا ہے OH اور اس کا سائز کتنا ہے OR تو دونوں میں سے سیٹریک ہنڈرینس کا فیکٹر جیدہ کس پہ لگے گا یہ جیدہ بھیڑ کرے گا کیوں بھی اس کا سائز بڑھا ہے یہ کم بھیڑ کرے گا جو کم بیڑ کرتا ہے وہ جیدہ سیٹ ہو سکتا ہے مطلب ایلٹری ہائیڈ پر جیتنی بھی ریٹ آف ریاکشن ہوگی مطلب جو بھی ریاکشن ہوگی وہ ایلٹری ہائیڈ کی طرف جیدہ ہوتی ہے کٹون کی ریاکشن کم پروشیڈ ہوتی ہے دیو تو ایلٹری کی انڈرینس فیکٹر کلیر وہ میں نے اس کے سٹکچر سے بھی آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے پیڈیو میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اب ہم اس کے ڈیریکٹ بات کرتے ہیں چی ایلٹری کی مطلب کیمکل پروپرٹیز کی بات کرتے ہیں کیمکل ریاکشن کی اس کی بات کرتے ہیں تو یہ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن دیتا ہے کیوں دیتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہی ہوتی ہے کہ نیوکلیو فیلک ایڈیشن ریاکشن دیتا ہی ہو تو اس کے اندر پہلی بات تو ایک ڈبل بونڈ پائے جاتا ہے اور دوسری بات جب یہ ڈبل بونڈ ٹوٹتا ہے تو یہاں نیگٹیو چارج آتا ہے یہاں پر پوزیٹیو چارج آتا ہے اور پوزیٹیو چارج کیسے اٹریکٹ کرے گا نیوکلیو فیل کو اٹریکٹ کرتا ہے تو اٹریکٹ کرنے کی وجہ سے یہاں پر کیا لگتا ہے نیوکلیو فیل لگتا ہے اور ڈبل بونڈ ٹوٹنے کی وجہ سے ایڈیشن لگتا ہے تو نیوکلیو فیلک ایڈیشن نکلیو فیلک ایڈیشن یہاں پر ہوتی ہے اور یہ نکلیو فائل جب لگے گا تو کچھ اس طریقے سے آپ کو کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملے گا او نگیٹیو سی یو یہاں پر نگیٹیو فائل لگ جائے گا اب اس نگیٹیو چارٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے آپ ایچے دے سکتے ہو آپ ایچے دے سکتے ہو آپ ایچے گروپ دے سکتے ہو کچھ بھی دے سکتے ہو وہی اب بات کریں گے ہم کیا دیتے ہیں یہاں پر آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے بھی ایٹری ہیڈ اور کیٹون میں سے جاتا کون سا دیتا ہے نیوکیلوگریک ایڈیشن ریکشن کون سا دیتا ہے تو ایٹری ہیڈ جاتا دیتا ہے اس میں کسی کو کوئی پروکلم نہیں ہونے چاہیے اب ہم ریکشن کی بات کرتے ہیں اگر کسی کی ریکشن ڈالنے ہو مطلب کوئی بھی آپ نے ایک کاربو نائل گروپ لے لیا اس میں آپ نے کیا ڈال دیا ڈال دیا تو کیا ریکشن آئے گی تو اب دیکھو سی این نیگٹیو ایچ پوزیٹیو تو سب سے پہلے ڈبل مونٹ ٹوٹے کا نیوکلیو فائل اٹیک کرے گا او نیگٹیو اور نیوکلیو فائل نے اٹیک کر دیا سی این لگیا اب ایچ پوزیٹیو دوبارہ اٹیک کرے گا اور یہاں پر آ کر ایک گروپ بنائے گا ایچ اور سی این اس کو بولتے ہیں سائنو ہائیڈرین نام یاد کرنا سائنو ہائیڈرین یاد رکھ لینا یاد رہے نہ رہے کوئی دیکھت نہیں میں نے جرنل مکینیزم سے بتا دیا کسی این نیگٹیو نیوکلیو فائل بنے گا یہاں پر اٹیک کرے گا کیونکہ کیونکہ پوزیٹیو نیگٹیو یہاں پر بنتا ہے چارٹ کی ڈسٹیویشن او کے اوپر نیگٹیو چارٹ جائے گا اس کو سٹیبل کرنے کے لیے ایچ پوزیٹیو آ جاتا ہے اس طریقے سے ہم نے یہاں پر لیڈ ایکشن ہے اگر دوسری طرف ہم بات کرے ایکشن کے ساتھ اگر ہم اس کے بات کرتے ہیں یہاں پر پانچھا ری ایکشن ہے بہت ضروری ضروری ہے وہ ضروری ضروری ایکشن نیچس سو تھری اس کے اندر جو کمپونڈ ہوتا ہے این نی این نی کیا دے گا یہاں پر ایک سب سے بڑی بات خاص بات کیا ہوتی ہے کہ یہ جو پورا کمپونڈ ہے یہ پورے کا پورا کمپونڈ جا کے لگتا ہے یہاں پر او نیگٹیو یہ پورے کا پورا ایز نیگلیو فائل ایٹ کر دیتا ہے کلیر اب ہوگا کیا کی این نی کے اوپر ہے پوری تیو چارج ان سب کس پیسیز کی این نیگٹیو چارج تو یہ یہاں پر کیا کرے گی ایز ایز صورتری یہ خود اٹیک کر دے گا کس کے اوپر ایز نیوکلیو فائل اٹیک کر دے گا اور یہاں پر این نیگلیو لگ جائے گا اب یہ کمپونڈ سٹیبل نہیں ہے تو اس وضعے سے کیا ہوگا پروٹون کا ہوگا ٹرانسفر یہ این نیگلیو کہے گا بھائی تو میں ادھر آتا ہوں اس ایچ کو میں ادھر بیج دیتا ہوں تاکہ سٹیبل کمپاؤنڈ بن جائے اس وجہ سے آپ کو کچھ اس طریقے کا کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے اپٹر دا پروٹون ٹرانس فورمیشن دیو تو اس سٹیبل لیشن سٹیبل کمپاؤنڈ کی کار جو تاکہ اپنے کو کیا بن جائے سٹیبل کمپاؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے اب جتنی بھی یہ ریاکشن ہوگی اپنے ایچ ایسو تھری کے ساتھ جیتنی بھی ریاکشن ہوتی ہے یہ یا تو ایٹری ہیڈ دے گا یا پھر میتھائیل کی ٹران دے گا صرف یہی دو دیں گے یا تو آپ کو ایٹری ہیڈ دے گا میتھائیل کی ٹران کس پرکار کا ہوتا ہے کچھ چیز پرکار کا ہوتا ہے مطلب ایک گروپ میتھائیل ہونا چاہیے باقی اس کے اندر کی ٹران ہونا چاہیے باقی چاہیے کچھ دے گا کوئی دکھر نہیں elaboration اپنی ڈ pagنایا minded ایل کوھول کے ساتھ مجھوود والے صرف بل انگر کرنے ڈ kas Relief اوہ میں نے ایلٹری ہیڈ لے لیا میں نے ایک مول آر اوہ اس کے اندر ڈالا تو ایک مول آر اوہ کرے گا کیا آر سی ایچ بھون ٹوٹے گا یہاں پر جو آر اوہ یہ ایز نیوکلیو فائل اٹیک کرے گا ادھر ایک ایچ بچ گیا وہ ایزا لگ جائے گا اس کا نام ہوتا ہے جب ایلٹری ہائیڈ ہو اور ایک سائیڈ اوہر گروپ لگاؤ تو اس کو بولتے ہیں ہیمی ہیمی کیٹل یاد رکھنا ہیمی کیٹل جب ایلٹری ہائیڈ گروپ ہو اور ایک سائیڈ اوہر گروپ لگاؤ اسے بولتے ہیں ہیمی کیٹل اسی میں اگر میں بات کروں آپ کی دو مول آر ایلکوہول میں ڈال دو دو مول آر ایلکوہول کے ڈال دو کیا ہوگا دو مول میں ڈال دیئے ایلکوہول کے تب یہ رییکشن کچھ اس پرکار سے دیکھے گی آپ کو ایک اوہر گروپ تو دیکھنے کو ملے گا اس اس اوہر نگیٹیو کو بھی ریپلیس کر کے یہاں پر اوہر گروپ لگ جاتا ہے کلیا اور اس کو پیار سے بولا جاتا ہے کیٹل کیا بولتے ہیں کیٹل ایک اور گروپ ہے تو اہمی کیٹل اگر دو آر گروپ ہے تو کیٹل کب جب ایلٹری ہائیڈ دیا ہو کلیا پھرک میں کٹون میں کیا بولتے ہیں کیٹل بولتے ہیں اس میں ایسی تل بولتے ہیں اس میں کیٹل بولتے ہیں اسی کو بھی آپ دماغ میں جیسے دو مول کا میں ایک اگزمپل دے دیتا ہوں ایک مول کا لے لیتے ہیں پہلے ایک مول ایٹری ہے کٹون کے ساتھ کچھ اس کو پرگار کا کمپون ہے اور ایک مول کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا تو آر او اے اس کے ساتھ میں نے ریکشن ڈال دی تو آر سی او آر پہلے اور بنے گا اور ایک او ایچ اس کو بولتے ہیں کیٹل ہمی کیٹل ہمی کیٹل اگر دو مول ڈال دی ہے سوری گلتی میری سے ہوئی ہے یہاں پر ایک مول ڈالنا تھا اس وجہ سے میں اس کو کیٹل گول دا تھا کچھ دیا کہیں کچھ دیا اس لیے اس کو ایک مول کر لینا کسی نے اگر نوٹس بنائے تو دو مول رو ایچ اگر دو مول رو ایچ ڈال دی ہے تو یہ کیا بنائے گا کچھ اس پر کار کا کمپون بنائے گا ہیٹس کتونپ لگا ہوئے اس کو کیا بولتے ہیں پیار س coalitionل جو مہتے ہیں کہ اس کا مکمل اس کا مکمل ہی ہے جو مکمل میں ہی ہے ہمی ایسیٹل کے لئے اس پر کا رکھیں اب اس میں سب سے مہنی ریاکشن آتی ہے وہ ریاکشن آتی ہے اپنے ڈیوی پڑا ہوں میں بہت رٹہ مرہا ہوا امونی ڈیویٹیویٹیو کی آپ کو یہاں پہ پی ڈی ایف میں دے دی جائے گی اور وہی آپ کی جو ٹیبل ہے آپ کی سکرین پہ بھی یار ہی اگر کوئی پی ڈی ایف نہیں لینا جاتا تو ٹیبل نوٹ کر لینا آپ کی سکرین پہ بھی ایک شیر ہوئی ہوئی فوٹو آپ پوز کر کے اسے لے جی میں کیونکہ یہاں پہ ہر کمپاؤنڈ نہیں بتا سکتا ہر چیز نہیں بتا سکتا میں جرنل ریکشن بتا دوں میں یہاں پہ اور اس نے جو تین ڈی ایکشن بڑی فیمس ہوتی ہیں شیفٹ بیس کی ریکشن سیمیکروجیٹ کی ریکشن اور ایک ہوتی ہے آپ کی ٹو ڈی این پی ٹیسٹ یہ دو میں تین ڈی ایکشن پہ ایمونیا ڈی ویٹی بھی بھی ریکشن کر دوں میں کیونکہ ریکشن آٹھ ہے اگر آٹھوں ریکشن ڈیسکس کریں گے تو ویڈیو اسے بھی لائنگ تی چلی جائے گی ویسے کی یا 40 ویڈیو جائے گی تو آپ اس چیز کو سمجھیں گے امونیا ڈیریوٹیو کی جو جرنل ڈیائکشن وہ ہوتی کیا ہے کہ کوئی بھی ایک کیا دیر کیا ہو گروپ دیر کیا ہو کیسا گروپ دیر کیا ہوگا کربونیلی ڈیوٹیو کیا ہوگا اس کے اندر امونیا ڈیریوٹیو مطلب این ایچ امونیا کیا آتا ہے این ایس 3 این ایس 3 میں ایک ایچ کو ہٹا دو اور اس کی جگہ کچھ گروپ لگا دو جس کو میں نے زیڈ سے ریپرزینٹ کرتی ہے زیڈ ریپرزینٹ امونیا ڈیرویٹوز اس کے اندر آپ زیڈ کی جگہ NH3 لگا سکتے ہو OH لگا سکتے ہو NH2 لگا سکتے ہو Phinol لگا سکتے ہو Semicarbazade لگا سکتے ہو آپ کو پیڈی اف کے اندر دیا ہوگا اگر آپ پیڈی اف نہیں لینا چاہتے تھا آپ اس سے پہلے جو سیٹ اپلوڈ ہوئی تھی اس کو آپ کیا لے سکتے ہیں سکری چھوٹی لے سکتے ہیں تو اب ہوگا کیا کرتے کیا ہے اس کے اندر یہ دو H کہیں گے بھئی میرے کو پانی بڑھانا ہے تو یہ دو H اور یہ O یہ کہیں گے بھئی چلو چلتے ہیں اور یہ باہر بھاگ جائیں گے اور اس بونڈ کو ادھر خالی چھوڑ جائیں گے تو یہ ادھر آکے ایسے لگ جاتا ہے یہ اس کے زرندہ reaction ہے بھئی اس کو میں سمجھاؤں گا ابھی example سے سمجھاؤں گا اور شیفٹ بیس کیسے بنتا ہے NH2Z لگا ہوگا H2 اور O کیا کہیں گے بھئی چلو میں پانی بناتا ہوں پانی نکال دیتے ہیں تو یہ اس طریقے کی ایک reaction دیتے ہیں جو بچا اس کے ایسے ایسے یہاں لگا دوں اب میں اس کے اندر سب سے پہلے کئی نام ہے جیسے اس کے اندر جو famous ہے جیسے کوئی بھی compound آپ نے R NH2 ڈال دیا R NH2 R NH2 آرہ میں آپ CH3 لے سکتے جو کچھ بھی لے سکتے میں نے ایک جرنل compound لے لیا R اس کو یہ ڈال دیا میں نے اس کے اندر میں نے ایک کیا لیا کاربونائل گروپ لیا اس کاربونائل گروپ کے اندر R NH2 میں نے کوئی بھی compound ڈال دیا اب یہ R NH2 کرے گا سب سے بڑی بات ہے یہ اس کو R NH2 سب سے پہلے تو R NH2 ہے کیا اس کا نام کیا primary amine میں نے primary amine ڈال دیا اب primary amine کیا کرے گا آپ کو پتا ہے بھئی کیا لگے گا ایک N لگے گا یہاں سے ایک N آئے گا اور R آئے گا تو N لگا اس کی طرح دیکھو N اور amine ڈال دیریوٹیو صرف ایک 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 سٹر کیا لگا ہوا ہے Z Z مطلب R ہے تو اس کو یہاں میں لگا دیے اس کو کسی وہ پروگلم اسی کو بولتے ہیں shift base اس کو کیا بولتے ہیں shift base آپ نے نام بڑا سنا ہوا shift base shift base آج بڑنا بھی دیکھ لو shift base کیسے اڑھتا ہے clear صرف سیم میکنیزم یہ اس کا میکنیزم اس کا ایک طریقے اسے میکنیزم مانور ڈائریکٹ ماتھر مار لو سب میں یہ ہوتا ہے سیمیکاربازائٹ سیمیکاربازائٹ ہوتا کیا سب سے پہلے تو ایک کمپاؤنڈ لے لیجی کوئی بھی لے لیجی کہ یہ کیا میں نے ایک جرنل لے رہا ہوں کربونال گروب لے رہا ہوں اب اس میں کٹون بھی لے سکتے ایڈری ہیڈ بھی لے سکتے کوئی دکھت ہوئی بات نہیں NH2 NH2 کے ساتھ کوئی بھی میں نے کونیکٹ کر دیا میں نے یہ کمپاؤنڈ جو ہے کونیکٹ کر دیا NH NH2 اس کو بولتے سیمیکاربازائٹ اس کمپاؤنڈ اس کو بولتے سیمیکاربازائٹ اب سیمیکاربازائٹ کے اندر ہوگا کیا یہاں دکھت کیا آتی ہے کہ یہ H یہ بھی دے سکتا ہے یہ H یہ بھی دے سکتا ہے H دونوں دے سکتے ہیں H کیا دے سکتے ہیں دونوں دے سکتے ہیں دونوں capable है H دینے کے لیے لیکن دیتا یہ ہے یہ بھی دے سکتا ہے یہ بھی دے سکتا ہے دیتا یہ ہے تو کمپاؤنڈ کیسا بنتا ہے کیوں دیتا ہے سب سے پہلے تو آپ میری کیوں مان رہے پوچھو کیوں دیتا ہے اپنے آپ سے پوچھو کیوں دیتا ہے ایسا بھئی اس سیڈ سے لگے گا یہ آکے اگر یہ دے گا تو اس طریقے ایک مپاؤنڈ بنے گا تو یہ اس سیڈ سے کیوں دے رہا اس سیڈ سے کیوں نہیں دے رہا اس کے ساتھ جو لون پیر ہے وہ ریزوننس میں ہے اس کے ساتھ جو لون پیر ہے وہ ریزوننس میں دوسری جو فیکٹر ہے وہ سیٹریک ہنڈرنس فیکٹر جیادہ ہے ایک تو آپ NH2 سیو گروپ لو یہ بڑا گروپ ہے یا NH2 سی سی گروپ لو اس میں سیو بونڈ دور کس میں ہے اس میں دور ہے اس میں دور ہے اگر اس میں دور ہوگا تو یہ سیٹریک ہنڈرنس کم کرے گا اگر اس کے بلکول پاس ہے اس بیڑ بڑا کام چاہو این دونوں کے بیچ میں اس میں سوڑی گیپ ہے تو اس وجہ سے ہم اس لیتے ہیں اس نہیں اب اس میں اگر 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 لکھنا آج ہے تو فرسٹ آپ لکھیں گے سیٹریک ہنڈرنس فیکٹر کی دوسرا اس کی لون پیر ریزون 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 اس میں سٹیبیلیٹی آجتی جس کے آجتی ہم نہیں لیتے اس دوسرا 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 کے اب ہم اس کے اندر چرچہ کریں گے یہ 24 dnp test ہوتا گیا ہے اور اس کو use کیسے کیا جاتا ہے 24 dnp test کے لیے میں ایک compound بنا لیتا ہوں جو اس طریقے یا کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو ادھر ایک nh لگا ہوئے ادھر no2 لگا ہوا ہے ortho position پہ اور یہاں پیرا پہ کیا لگا ہوا ہے یہ compound لگا ہوا ہے اب جب اس compound کو آپ کس کے اندر چھوڑ گی یہ تو product ہے یہ 24 dnph کیا ہے product ہے clear ہے تو یہ کیا ہے product ہے اب یہ کیا ہے یہ پورا کیا ہے z as a z ورک کرے گا تو یہ nh2 سے جوڑ دو اور اسی compound کا اگر product بنانا ہے تو کوئی بھی group لے آؤ اس کے ساتھ پہلے n کو جوڑ دو اور پھر یہ پورا z ہے مطلب اس پورے z کو جوڑ دو آپ کو آپ کا product دیکھنے کو مل جائے گا no2 اور no2 کوئی دیکھت نہیں اس پورے جو compound ہے یہ جو compound ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے 24 bnph 24 dinitro phenyl hydrazone پیڈیا پہ لکھا ہوا ہے آپ اس کو نام کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں آپ سیدھا سال کی باس ہے میں 24 dnph test اس کو بولا جاتا ہے 24 dnph test بھی ہے بھئی کیسے test ہے 24 dnph ایک test کے طرح میں work کرتا ہے یہ کیا ہے یہ alcohols کو یہ آپ کے ppt دیتا ہے raw ppt دیتا ہے r سے red o سے orange yes y سے yellow دوبارہ سنیے گا raw ppt دیتا ہے مطلب r سے red color کا orange color کا yellow color کا آپ اگر کسی بھی entry head ketone کے اندر کوئی بھی compound ڈال دیتے ہیں entry head ketone کے اندر اگر آپ 24 dnph test ڈالتے ہیں یہ جن ڈالتے ہیں اور آپ کو red orange اور yellow ان تینوں میں سے raw ppt میں اس کو جنرل فارم میں raw بول دیتا ہوں red orange yellow ان میں سے کوئی بھی color ملتا ہے تو اس میں guarantee ہے اس میں کون present ہے اس میں entry head ketone present اگر آپ کو یہ color ملتا ہے تو آپ نے کوئی solution لیا اس کے اندر 24 dnph ڈالا اگر آپ کو raw ppt ملا مطلب red orange yellow ملا ان تینوں میں سے کوئی color ملا تو آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ اس کے اندر کوئی نے کوئی entry head ketone تو اگر دیکھو primary alcohol سے کیا بنتا ہے entry head بنتا ہے تو entry head سے بھی primary alcohol بن سکتا ہے اور secondary alcohol سے اگر ketone بنتا ہے تو ketone سے بھی secondary alcohol بن سکتا ہے reversible reaction ہی possible ہے clear اگر primary alcohol سے entry head بنتا ہے secondary alcohol سے ketone اب دو نیم ریاکشنس کی بات کرتے ہیں بڑی پرسید نیم ریاکشنس ہیں اور اسے کے ساتھ اس پارٹ کے ہم ending میں کریں گے تین نیم ریاکشن کے last 3 نیم ریاکشن ہے اور سنے بین مت جانا بھائی بہت important ہے بچوں تو بہت فیمریٹ ریاکشن ہوتی بھائی سب سے پہلے یہ ہے اپنے بھائی بنانا الکیل بنانا دو نیم ریاکشن بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ریڈکشن کے انڈر آتی ہے بیسکلی ریڈکشن کے انڈر آتی ہے نام بولا جاتا ہے کلیمشن ریڈکشن نائمیں اذرکھنا کلیمشن ریڈکشن اور دوسری جو ہے وہ ہے وولف کشنر ریاکشن پڑی اینا 12 کلاس میں بڑا ریٹا مارا ہے کلیمشن ریڈکشن وولف کشنر ریاکشن ریاکشن سنیے دونوں کا کیا ہوتا ہے زیڈن ایچ ڈی زیڈن ایچ ڈی کنسنڈریٹڈ ایچ سی ایل اور اس کا کیا ہوتا ہے این ایچ ڈو این ایچ ڈو این ایچ ڈو این ایچ ڈو کے او ایچ یہ ان کے ریڈکشن ہوتے ہیں کلیمشن اور وولپن دونوں کیا کرتی کاربونائل گروپ سے ایل کے روڈ آتی ہے جب بھی آپ کسی بھی کاربونائل کرر بھی خدم کے اندر یہ یہ دیکھنے کو ملے گا ڈرہ دیکھنے کیا دیکھنے کی فر تین کیا وہ کسی بھی کسی پریودوں کیسے بھی ایچ دیکھنے کی تو ایک سکتے ہیں top 2 اچ دیکھنے کی اچ دے گا ایدھر بھی ایسے دے گا ایدھر بھی ایسے دے گا تو یہاں سے ایسے باہر نکل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے رہی یہ کھمپاڑن ملتا ہے سیمیلر پروسیس بس سیکنڈ میں جو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ نائٹ روزن بنتا ہے بھئی ایسے نوٹو اس کو یاد رکھنا یہ دو ماکس میں پوچھ لیا جاتا ہے کئی بار کیا ہے کہ وہ کسی نر کا سائٹ پروڈکٹ کیا ہے یہاں پر واٹر نہیں نکالتا وہ اس کا مکانیزم پروسس کے کا کیونکہ کیونکہ دیو ٹو دہ پریجنس آف ریجنٹ اینڈو اینڈو کلیر ہے تو اب تک ہم پڑھ چکے ریڈکشن میں گلینسل ریڈکشن اور فالسل اب آتی ہے پڑی بہنک ری ایکشن اور آج کی ویڈیو کی آخری ریکشن اسے رہترنا ہی پڑے گا بھئی اس کا مکانیزم تو اتنا ٹپکل ہے ہے کہ آپ کو سارا ویڈیو پہ چلا خراب ہو جائے گا اگر آپ نے اس کا مکانیزم سیکھ لیا سارا دماغ آپ کا خراب ہو جائے گا تو ڈیریکٹ میں ترسے سیکھنے کی تھوڑی کوشش کریں گے نام ہی دے وہ کتنا بڑا ہے میوین سپونڈرو ورلین ریڈکشن پیار سے بولتے ہیں ایم پی وی ریڈکشن کلیر تو اس کا ریزنٹ سب سے پہلے بہت بڑی مہابارت ہے ریزنٹ ہی کیسے یاد کریں ریزنٹ اس کا ہے آئیسو پروپائل ایلکوہول کس کی پریزنس میں ایلومینیوم آئیسو پروپو اوکسائیڈ کی پریزنس میں دوبارہ سنیے گا آئیسو پروپائل ایلکوہول کس کی پریزنس میں آئیسو پروپائل ایلکوہول کس کی پریزنس میں آئیسو پروپو اوکسائیڈ کس کی کوئی دیکھت نہیں پیڈی اپ آپ کو دیا ہویا پرو اوکسائیڈ کی پریزنس میں ڈالا جائے ایسو پرو اوکسیڈ کے پریجنس میں پروڈکٹ امیسا آپ کو کیا بنے گا یاد رکھنا ہے ایم وی پی پی ریاکشن کے اندر امیسا آپ کا پروڈکٹ ایلکوہول بنے گا سیکنڈری ایلکوہول بنتا ہے سوری ٹو لکھتے ہیں سیکنڈری ایلکوہول پلس ایسی ٹون آپ کا کیا بنتا ہے پروڈکٹ بنتا ہے ایک جرنل ایگزیمپل سے سمجھ لیتے ہیں یہ کوئی بھی کاربونائل اور یہ جو ریاکشن ہے یہ یوز کی جاتی کٹون کی فرمیشن کے لیے کیونکہ ایسی ڈون کیا ہوتا ہے کٹون ہی ہوتا ہوتا ہے اب کوئی اپنا دماغ کو دلگا ناکہ ایسی ڈون کیا ہوتا ہے کٹون ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ کیا ہوتا ہے کٹون کی پریپیریشن کے لیے یوز کی جاتی ہے ایم وی بی ریڈکشن کیا ریجنٹ یوز کیا جاتا ہے ایسو پروپائل آلکوھول in the presence of aluminum isopro oxide کی presence میں پروڈکٹیا بنے گا آپ کا secondary آلکوھول پلس ایسی ڈون آپ کا پروڈکٹ بنے گا یہ میں نے کیا لے لیا ایک کمپونٹ لے لیا جو کیا تھا آپ نے پاس ایلٹریائٹ دیا ہوتا ایک میں نے اس کے اندر یہ کمپونٹ لے لیا CHOH میں نے یہ کیا لیے ریجنٹ لیا ہے سوری ریجنٹ کرو یہ ایم نے کیا لے لیا ہے پروڈکٹس ہم نے یہ ریجنٹ ایسٹیز ڈال دیا تو آپ کو یاد کیسے کرو گیا آپ مشکل ہو جائے گا بھئی یا تو آپ دیکھو اس کو ڈائیکٹ بات سے بتاتا ہوں کیسے ان دونوں آر کو ایدھر لیاؤ اور ان دونوں CH کو یہاں لیاؤ بس ان آر کو یہاں پہ ریپلیس کر دو ان CH3 کو یہاں پہ ریپلیس کر دو آپ دھیان سے اگر دیکھو گے تو آپ کو ایک تو ایسی ڈون مل جائے گا پلس دوسرا آپ کو کیا مل جائے گا یہ اس کا ڈیریکٹ میتھڈ آگئی یہ آپ کو یاد رکھنی پڑے گی میں مینوم پونٹریف ورلیند ریڈکشن رییکشن ایم پی وی ریڈکشن رییزنٹ کیا ہوتا ہے آپ کا آئیسو پروپیل ایلکوہول بناتا کیا ہے آپ کا سیکنڈری ایلکوہول بناے گا اور ایسی ٹون بناے گا کس کی فرمیشن کیلی یوز کرتا ہے بیسکلی کٹون کی فرمیشن کیلی یوز کرتے ہیں یہ رییکشن تو ایسی کے ساتھ بھائی اگر ویڈیو پسند آئی دوستوں کے ساتھ شیئر بھیجئے گا بلتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ چل دی تب تک کے لیے اوکے بھائی ٹا ٹا جائند جائے بھارت